بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ہماری ہماری جامعات سے متعلق ہے ہماری یونیورسٹیوں سے متعلق ہے ہم اپنے بچوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو ان جامعات میں مستقبل کے معاشرے کے اچھے لوگ بننے کے لیے اچھے انسان بننے کے لیے بھیجتے ہیں یہ بڑی بڑی جامعات اور یہ بڑے بڑے ادارے ان بچوں کی کیا تعلیم و تربیت کر رہے ہیں وہ میں اس سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا گندی گند پھیلا ہوا نظر آتا ہے یہ تمام ادارے ایسے ہیں جہاں ریاست کے اندر ریاست بنی ہویا طلبہ نے اپنی تنظیمیں بنا کر یا اپنے گروپ بنا کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تقریباً بے بس کر دیا ہوا ہے اور جہاں تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کا معاملہ ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے تو ان اداروں کے باہر بھی بے باسی نظر آتے ہیں چونکہ باہر وہ مافیا کے سامنے بے باس ہوتے ہیں اور تعلیمی اداروں کے اندر وہ طلبہ کی جو یونینز ہیں جو گروپس ہیں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور یونیورسٹی میں چند روز پہلے ایک واقعہ ہوا جہاں بھری میفل میں گرانڈ کے اندر ایک نوجوان طالب علم نے نوجوان لڑکی پہ حملہ کر دیا پہلے دونوں میں توتکار ہوئی اور پھر اس کے بعد دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور نوجوان نے لڑکی کو زمین پہ پٹک دیا تاہم وہاں پہ جو موجود لوگ تھے جو موجود طلبہ تھے وہ دونوں کے درمیان بیچ بچو بھی کراتے رہے اور وہ جو لڑکی جو تھی اس نے بھی جوابی حملے کی کوشش کی لیکن میں یہاں پہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کو خاتون سمجھتے ہوئے اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے تھا اور یقیناً اس خاتون نے ایسے کوئی الفاظ کہیں ہوں گے جس پہ وہ نوجوان جذبات میں آیا اور اس نے اس کو زمین پہ پٹک دیا لیکن اس کے باوجود میری رائے میں یہی ہے کہ اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا اور موقع سے ہٹ جانا چاہیے تھا جگہ چھوڑ دینی چاہیے تھے تاکہ یہ واقعہ رنمانہ ہوتا ہے یہ واقعہ لاہور یونیورسٹی میں ہوا تو وہاں کی یونیورسٹی نے کیا ایکشن لیا وہ مجھے پتا ہے کہ یونیورسٹیاں ان طلبہ کے خلاف اگر ایکشن لیں گی تو یہ طلبہ اور طالبات وہاں آنا ہی چھوڑ دیں گے چونکہ ان کا اب تعلیم جو ہے وہ ایک کاروبار بند چکی ہوئی ہے اور اس کاروبار کے لیے ہمارے تعلیم ادارے منشاعت فروشوں کے سامنے بھی بے باس ہو جاتے ہیں وہ منشاعت فروشوں کو کچھ نہیں کہتے وہ جانتے ہیں کہ منشاعت اگر طلبہ اور طالبات تک نہ پہنچی تو ان کے ادارے بند ہو جائیں گے ناظرین میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے اسلامی یونیورسٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ نبی بخش جمانی ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ایک خاتون کو حراسہ کیا ہے اور ان کی ایک نازیبہ ویڈیو بھی سامنی آئی جس کے بارے میں انہوں نے ایف آئیے میں درخواست دی جس میں یہ تقریباً تکسلیم کیا گیا ہے کہ ان کی ویڈیو یہ خفیہ کیمرے کے ساتھ اس وقت بنائی گئی جب وہ واش روم میں تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب یہ ویڈیو بنائی گئی تو واش روم میں وہ قابل اطراز حالت میں کیوں تھے تو یہ ویڈیو ان کی بنی منظر عام پہ آئی اسلامی یونیورسٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے سامنے گئی لیکن انہوں نے نبی بخش جمانی کو بخش دیا اس لیے کہ نبی بخش جمانی کو معمولی آدمی نہیں تھا باثر آدمی تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اگلا بھی جرم کرے تو ناظرین اب بات کو آگے بڑھاتے کہ اسلامی یونیورسٹی جس کا نام ہی اسلامی یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی میں زیادہ تر لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو اس لیے بیجتے ہیں تاکہ وہاں پہ نہ صرف وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں بلکہ دین کی تعلیم بھی بھرپور طریقے سے حاصل کر سکیں لیکن اسلامی یونیورسٹی کے اندر بھی مافیاز کا قبضہ ہے اور مافیاز جو ہیں وہ طلبات سے زیادہ منیجمنٹ کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور یہ مافیاز کس طریقے سے طالبات کو حراسہ کرتے ہیں کس طریقے سے طلبہ کے آپ مستقبل لوٹ لیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین اس میں جو خاص بات ہے اسلامی یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر زفر نے تقریباً 35 لوگوں کی موجودگی میں یہ الزام لگایا کہ نبع بخش جمعانی ایک عادی مجرم ہے اس نے ایک خاتون طالبہ کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی لیکن اس کے باوجود ریکٹر معصوم نے اپنی آنکھیں بند رکھی معصوم جتنے اپنے نام سے معصوم نظر آتے ہیں اتنے معصوم نہیں ہیں بلکہ بڑے ہی اس قسم کے کرمینلز کو وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کی پشپنائی کرتے ہیں جس کے وجہ سے اسلامی یونیورسٹی کی بدنامیوں میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو مزید بتاتا ہوں اسی یونیورسٹی کے دین ہے ڈاکٹر رفان جن پہ پیدر پہ خواتین کو حراسہ کرنے کا الزام ہے ڈاکٹر صوبیہ اسی اسلامی یونیورسٹی کی ایک اہم عودے دار ہیں جنہوں نے تحریری طور پہ دیا ہے کہ ڈاکٹر رفان جو ہیں وہ طالبات کے ساتھ نامناصر ویہ اختیار کرتے ہیں اور طالبات ان کے سامنے جاتی ہوئے جھجکتی ہیں چونکہ یہ متعدد بار ان پہ حملہ کر چکے ہیں لہٰذا جہاں پہ ایسے دین ہوں گے وہاں پہ تعلیمی میار کیا ہوگا لیکن محصوم صاحب نے ان کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے آنکھیں بند کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور یہی نہیں ہے اسی اسلامی یونیورسٹی میں ایک طالب علم قتل ہو گیا دسمبر 2019 میں سید محمد تفیل کو جو کہ جمعیت طلبہ اسلام سے تعلق رکھتے تھے دوسرے گروپ نے اس کو قتل کر دیا لیکن اس کے والد نے الزام لگایا کہ میرے بیٹے کو جو قتل کیا گیا اس میں ریکٹر معصوم جو ہیں وہ برائے راست ملاوث ہیں اس کے لڑکے کے والد نے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیں میں سید عبدالجلال سید تفیل الرحمن کا والد عرض کر رہا ہوں مزشتہ سال دسمبر میں میرے لخت جگر سید تفیل الرحمن شہید پر اور دوسرے طلابہ پر حملہ کر کے اسلامی میں اسلامی یونیسٹری میں قائم مسلح گروپوں نے حملہ کر کے تفیل الرحمن کو شہید اور دوسرے متعدد طلابہ کو زخمی کر دیا تھا اس کے بعد ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی اس واقعے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی یونیسٹری کی سطح پر لیکن ابھی تک وہ ریپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے ابھی مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ریپورٹ مکمل کر کے رییکٹر کے حوالے کر دی گئی ہے لیکن رییکٹر ہمیں نہ ہمیں اس ریپورٹ کے متعلق کچھ بتا رہا ہے اور نہیں اعلیٰ حکام تک اس ریپورٹ کو پہنچا رہا ہے ریپورٹ کے مدرجات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقعے میں یونیسٹری کے ریپورٹ معصوم یاسینزی اور اس کے ساتھ دوسرے چند افسران ملووث ہیں میں صدر پاکستان جناب عارف عالوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں چونکہ وہ اس یونیسٹری کے چانسلر بھی ہیں اس ریپورٹ کو منگوا کر اس کے مطابق گروائی فرما کر ہمیں انصاف بلائے جائے اور ہمیں مطمئن کر دیا جائے کیونکہ اس دن سے آج تک ہم سارے گروالے اس غم میں مقتلع ہیں والسلام اور ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ لڑکے کے والد کا کہنا ہے کہ سید محمد تفیل کی جو والدہ ہیں اب وہ سو نہیں پاتی چونکہ اس کا لختے جگر جو ہے اس سے چھین لیا گیا اس نے عالی تعلیم کے لیے اسلامی یونیورسٹی بھیجا تھا اور اسلامی یونیورسٹی کا انہوں نے کیوں انتخاب کیا اس لیے انتخاب کیا کہ یہاں اسلام بھی ہوگا اور دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی لیکن یہاں پہ مافیاز کے گروہوں نے اس کو گھر کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور ریکٹر محسوم اس گروپ کے ساتھ نظر آئے جنہوں نے اس نوجوان کو قتل کیا اور پھر یہ معاملہ صدر پاکستان تک گیا اور جب اس کی تحقیقات ہوئی تو اس میں بھی یہ الزام لگایا گیا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ جانبدار نظر آئی اور جو خط اس کے والد کی طرف سے صدر پاکستان کو لکھا گیا ہے اس میں بھی وہ آشگاف الفاظ میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے ریکٹر جو ہے محسوم وہ میرے بیٹے کے قتل میں ملوث ہیں تو یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے تو جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی طرح ہماری قید عظم یونیورسٹی ہے جہاں پہ بے شمار دفعہ یہ الزامات سامنے آئے کہ وہاں طلبہ اور طالبات کو آسانی کے ساتھ منشیات فراہم کی جاتی ہے اور وہاں پہ کئی دفعہ طلبہ گروہوں کے درمیان جھگڑے ہوئے لیکن وہاں کی منیجمنٹ بلکل مکمل طور پہ بے بس نظر آئی اور بعد ازہ ہماری پولیس بھی بیچاری بے بس نظر آئی چونکہ وہاں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں وہ باثر گھرانوں کے بچے ہیں اور یہ رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ وہاں پہ منشیات فروشی اور منشیات کا استعمال عام ہے لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں کسی کا بال بیکا نہیں کر سکے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ گرینڈ آپریشن ہوتا بلکل اسی طرح جس طرح آپریشن رد الفساد ہوا آپریشن رد المنشیات فروشی ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے یہ کریمینلز جو ہیں یہ گرو جو ہیں یہ مزید طاقتور ہوتے چلے گے اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری بڑی سے بڑی یونیورسٹی جہاں بھی ہو کسی بھی شہر میں ہو وہاں پہ مافیاز قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وہاں کی میری میڈ سے زیادہ مضبوط ہیں ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ تو بالکل بھی اس معاملے میں کوئی ایکشن لینے کی تیار نہیں ہوتی چونکہ ان کا سارا کاروباری اس سے ہوتا ہے کہ پڑے لکھے لوگ وہاں پہ زیادہ کاروباری جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے بچے آئیں اور ان کی بڑی بڑی فیسیں ادا کریں اور پھر وہاں پہ جس قسم کا محول ہوتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں تو اس بات پہ زور دوں گا کہ ہم سب بچوں والے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں کو بہترین تعلیمی نظام فراہم کرنا چاہیے بہترین سولت وہاں پہ دینی چاہیے نہ کہ ایسے منظر ہم دیکھیں کہ ایک نوجوان ایک نوجوان خاتون طالب علم کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دے اور باقی لوگ اس کو بیٹھے دیکھتے رہے اور یونیورسٹی بھی دیکھتی رہے اور اسی طرح ہمارے نوجوان تعلیمی اداروں کے اندر بیٹھے منشاعت کا استعمال کر رہے ہوں ہمارے پولیس بھی اور ہماری منجمنٹ بھی بیٹھی دیکھ رہی ہو اور ادارے کی منجمنٹ بھی بیٹھی دیکھ رہی ہو اور اسلامی یونیورسٹی کتنا خوبصورت نام ہے جہاں پہ پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور طالبات تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن چند لوگوں کی مناپلی کی وجہ سے چند لوگوں کی اجارہ داری کی وجہ سے اس بڑے نام کو بدنام کر کے رکھ دیا گیا ہے ریکٹر محصوم کس فورم پہ جواب دے ہوں گے کون ان سے یہ پوچھے گا کہ یہاں پہ جو پیدر پی واقعات ہوئے ڈاکٹر رفان نے آخر کہاں سے لیسنس لیا ہے خواتین کو حراسہ کرنے کا کی جان لی اور پھر وہ قانون کے شکنجے میں نہیں آسکا یہ سارے دل حالات دینے والے واقعات ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمام اداروں کی مینجمنٹ تمام اداروں کے سربراہان مجرمان سے ملے ہوئے ہیں آخر کسی کو تو ایکشن لینا ہوگا تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل سمر سکے اور محفوظ ہو سکے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ